یہ نمaiser کی ریلے دیکھ رہے ہو یہ مکسی ایسی پی کا جو نائمل سپلیٹ ایسی ہوتا ہے اس پہ لگا ہوتا ہے آؤٹڈور پر جیسے دو ٹن کا جو میسین ہوتا ہے اس پہ سی پیول کے جو لائن آتا ہے وہ انڈور سے آتا ہے لیکن اس پہ کیا ہوتا ہے انڈور سے بارے فول کا سپلی آتا ہے اور یہ ریلے پہ کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ بارے فول کا جو ریلے ہوتا ہے وہ ڈائریک پیش کو آؤٹ پول سپلی دیتا ہے جو نورمل دو ٹرن کا جو پہلے جو آتا تھا کونٹکٹر آتا ہے سیم کام کرتا ہے لیکن کونٹکٹر کا جو کوئل ہوتا ہے وہ مطلب سنگل فیج کا ہے فائیو ایم پیر کا لوڈ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے فائیو ایم پیر کا لوڈ کوئل پہ دیتے ہیں تو دوسرے سائٹ سے فیج پوش کریں گے تو اپوزیٹ سائٹ پہ فیج نکلے گا اس پہ بھی سیم کام کرتا ہے لیکن سنگل فیج کی جگہ یہاں پہ بارو بھول ڈی سی کوئل پہ لگتا ہے اور ایک سائٹ سے فیج ان کریں گے تو دوسرے سائٹ پہ فیج آؤٹ ہوگا ملوک یہ جو بارو بھول کا جو سپلائی ہے وہ انڈور پیسیوی سے یہ ریلے پہ آتا ہے اور ریلے کمپیسر سے ملوک کمپیسر یا کیاپاسیٹر پہ آؤٹ پوٹ کرتا ہے ملوک پورنا مالا جو کونٹکٹر کا جو سسٹم ہے وہ سیم پوسیسر ہے اس پہ لیکن کونٹکٹر جو ہے وہ ایسی سپلائی ہوتا ہے اور ملوک ایسی سپلائی ان ہوتا ہے کوئل کوئل کنیکٹ کرتا ہے اور ایسی سپلائی آؤٹ ہوتا ہے لیکن اس پہ کیا ہوتا ہے بارو بھول ڈی سی ان ہوتا ہے اور آپ ایسی اور ڈی سی کوئی بھی پوائنٹ اس پہ آؤٹ پوٹ سے نکال سکتے ہوتا ہے اس طرح کمپیسر کو سٹر کرتا ہے ملوک یہاں سے آؤٹ پوٹ جو ہے کیباسیر پہ جاتا ہے کیباسیر سے ہو کے پھر کمپیسر پہ جاتا ہے اس کو چیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو چار پوائنٹ ہے ایک دور لکھا ہوا ہے اور دو پوائنٹ پہ ایک کوئل کا سیمبل دیا ہو رہتا ہے کوئل بڑا جو سیمبل ہے اس پہ بارو بھول سپلائی دیں گے تو اس پہ کونٹیکٹ رہے سے کٹ کر کے آؤ جائے گا اور اندر کا جو پوائنٹ ہے تیسرا اور چوتھا اس پہ کنیکٹ ہو جائے گا ملوک ایک سائٹ پہ فیج ان کریں گے تو دوسرے آؤٹ ہوگا اب ایک سائٹ پہ ڈی سی ان کریں گے تو دوسرے سیٹ سے ڈی سی آؤٹ ہوگا